ملک بر کے سرکاری ملازمین اور پنشنلز کے لیے تازہ ترین اپ ڈیٹ ایکس پریس نیوز کی آج کی خبر ہے پنشن سکیم میں ترامیم کا فیصلہ غفات کے بعد فیملی پنشن کی مدد دس سال کرنے کی تجویز پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس خبر کی چینل پہ نئے ہیں چینل سبکرائب کر لیں انشاء اللہ اپ ڈیٹ رہیں گے یہی وجہ ہے کہ آج کل ریمان علی باجوہ صاحب جیل میں ہیں آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے جیل میں ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اسازہ آج کل جیلوں میں ہیں اور بڑا پروٹسٹ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر ہو رہا ہے لیکن یہ صرف مسئلہ پنجاب کا نہیں ہے یہ دیکھیں آج بھی بڑا اعتجائی تھا پنجاب کے اندر اسازہ کا ڈبل پرابلم ہے اسکولوں کی نچکاری لیکن یہ جو اس وقت خبر آ رہی ہے یہ والی یہ سمری فلال وفاق کی اپو ہوئی ہے یہ دیکھیں اس پوری خبر کی ڈیٹیل وفاق پانے والے ملازم کا بچہ معذور ہونے پر غیر معینہ مدت کے لیے پنشن ملے گی شہدہ کی فیملی پنشن کی میاد بیس سال خام پنشن کا زیادہ زیادہ پچیس فیصد تک کمیوٹ کلکولیشن آخری چھتیس ماہ کی قابل کا پنشن رقم کے ستر فیصد کی بنیاد پر ہوگی پنشن میں سلانہ اضافہ کی رقم الگ رکھی جائے گی پچیس سالہ ملازمت پر جلد ریٹائرمنٹ لینے والے کو ہر سال تین فیصد جرمانہ دینا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد کنٹریکٹ پر دوبارہ ملازمت لینے پر ملازم کو نئی تنخواہ اور پرانی پنشن میں سے ایک رکھنے کی آپشن دی جائے گی افراد ذرکی شرعہ کے مطابق پنشن میں دس فیصد تک اضافہ ہوگا وزارت خزانہ نے سمری کے لیے وزیر آزم سمری منظوری کے لیے وزیر آزم کو بجوا دی سمری یہ تھی ہم نے آل لیڈی آپ کے ساتھ یہ سمری شیر کی تھی اس کی ڈیٹیل میں نے اردو کے اندر بھی آپ کو بتا دی تھی ابھی یہیں آج کی اخباریں میں آیا ہے اس وقت لوگ کہہ رہے تھے یہ پتہ نہیں جھوٹی خبر ہے خود بنا رہے ہیں حالانکہ یہ دیکھ لیں یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ انگلیش میں ٹرانسلیشن یہ خبر دیتی یہ اگست میں اندر یہ سمری منظوری تھی فرانس ڈیوین کی اور یہ جو پچھلی کابینہ ہے وہ منظور کر کے گئی تھی اسی سمری کا ذکر ہے آج جی یہ سمری جو ہے اور اس کی ایک ایک شک میں نے ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اپنی ایک ویڈیو اس میں میری ویڈیو موجود ہے میں نے ایک ایک پوائنٹ جو ہے یہ اکسپرین کی ہے کہ کونسا پوائنٹ نئے ریٹائر ہونے والوں کے لیے ہے کونسا پوائنٹ جو ہمارے آر لیڈی پنشنرز ہیں ان کے لیے ہے اور جو نئے آنے والے جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے بھرتی ہونے والی کے لیے تھے ایک نئے ایک نئے سسٹم آ رہا ہے جو کنٹیبیوٹری سسٹم لائے جائے گا اس وقت جو ہمارے پنشنرز پنشن لے رہے ہیں یہ جو اس خبر کے اندر بھی یہ ہے جی چھتیس ماہ کی آخری چھتیس ماہ کی قابل پنشنرز رقم کے ستر فیصد کی برابر ہوگی یہ جو کلکولیشن کا فرمولہ ہے سب سے زیادہ اس میں مسئلہ ہے یہ جو کلکولیشن کا فرمولہ ہے یہ یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو پرانے رولز کے مطابق جو کلکولیشن ہوتی تھی گراس پنشن یہ فرمولہ ہوتا تھا گراس پنشن نکالنے کا سیون ملٹیپلائی بیڈ پورٹل سرویس ملٹیپلائی بیڈ لاسٹ بیسک پہ جو آپ کی رننگ بیسک پہ ہوتی تھی دیوائیڈ بائی تھری ہنڈر اس کے مطابق اس رول کے مطابق اگر ایک گیارویں سکیل کا بندہ تھا جس کی بیسک پہ چوالی سزار آٹھ سو پچاس تھی اس کی گراس پنشن بن رہی تھی اکتی سزار تین سو پچانوے روپے اسی پہ پھر کمیوٹ بنتا تھا اور اب جو نیا فرمولہ جو سمبری اپروو ہوئی ہے اس کے مطابق یہاں پہ لاسٹ سٹی سکس منت کی ایوریج ہے یہ بہت سارے لوگوں کی اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ ایوریج یہ میں نے نکالی ہے یہاں پہ یہ کس طریقے سے آپ کو ایوریج نکالنی ہے یہ میں ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا میں نے پھوری اکسپلین کیا اس کو نا تو اس میں یہاں بھی یہ دیکھیں گراس پنشن کتنی آگئی چوبیس ہزار دو سو بانوے روپے ڈیفرنس کتنا نکلا جی یہ پھرانی پنشن تھی اور یہ ابھی کی گراس پنشن ہے سات ہزار ایک سو تین روپے گراس پنشن کم ہو گئی اگر گراس پنشن کم ہو گئی تو سارا آپ کا جو ہے وہ کمیوٹ بھی کم ہو گیا آپ کی گریجویٹی بھی کم ہو گی تو یہ ہے تھرٹی سس منت کی جو یہ اس سمری کے اندر یہ جو لاس کلکولیشن آف تی گراس پنشن ہے اور آج کی اس خبر میں یہی سارے پوائنٹس ہیں جو اس سمری میں آر لیڈی ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ آج کی خبر ہے تو اس کی ڈیٹیل وفاقی حکومت نے ریٹیر ملازمین کی پنشن کی ادائیگی کے بل کا بڑھتا ہوا بوجھ کم کرنے کے لیے پنشن سکیم ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اہم ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریٹیر ملازمین کی وفات کے بعد فیملی پنشن کی مدد دس سال تک مقرر کرنے کی تجویز ہے تاہم وفات پانے والے ریٹیر ملازم کا کوئی بچہ معذور ہونے کی صورت میں غیر معینہ مدد کے لیے اسے فیملی پنشن ملے گی تو اس لیے جو پوچھ رہے ہیں بہت سارے معذور ہیں کچھ لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں بچیاں ہیں جو اپنی والدین کی پنشن لے رہی ہیں آپ مطمئن رہے ہیں جو معذور ہیں ان کی پنشن تعایات چلتی رہے گی نئے پنشن ریفارمز کے مطابق بھی وزارت خزانہ نے سمری منظوری کے لیے وزیعظم کو بھیجوا دی ہے ایکسپریس کو دستیاب سمری کی کافی کے مطابق سمری میں کہا گیا ہے کہ پنشن کا بل ناقابل برداشت ہو چکا ہے یہ ریزن بتائی گی ہے پی اینڈ پنشن کمیشن نے اپنی سفرشات دیں جن کی روشنی میں حکومت نے پنشن اصلاحات کا اعلان کیا بلکل یہ پوئنٹ یہاں پہ اتراز ہے جو پی اینڈ پنشن کمیشن ہے انہوں نے صرف پنشن کی رکمنڈیشن نہیں دی تھی انہوں نے پی کی بھی دی تھی کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ وہ کہاں رہ گیا جس کے مطابق پنشن سکی میں ترامیم تجویز کی جا رہی ہیں ترامیم کے مطابق شہدہ کی فیملی کی پنشن کی میاد بیس سال تجویز کی گئی ہے اور پہلے یہ تاہیات تھی ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر ان کی پنشن کی کلکولیشن ملازمت کے آخری چھتیس وہاں کی قابل پنشن رقم کے ستر فیصد کی بنیاد پر ہوگی جو میں نے بھی آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی اور ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن کی پنشن میں سلانہ اضافہ کی رقم الگ رکھی جائے گی یہ اس کو نو کمپاؤنگ کہتے ہیں یعنی کہ ابھی آپ کی جو پنشن ہوتی تھی جو بڑھتی تھی وہ اس میں لگ جاتی تھی اور اگلے سال اسی کی اوپر پنشن لگتی تھی اب جو آپ کی ایک دوہ پنشن بن جائے گی جو نیٹ پنشن بن جائے گی اسی کی اوپر پنشن سلانہ بڑھئی کرے گی بڑا نقصان اور یہ رقم اس وقت تک علیہ در رکھی جائے گی جب تک کہ حکومت مجاز پنشنری بینی فیٹس پر نظر سانی بارے کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی پنشن میں اضافہ افرات ذر کی شرط کے مطابق ہوگا لیکن یہ اضافہ دس فیصد تک ہوگا یہ بھی دیکھ لیں یہ جو آخری پنشن تھا سمری کے اندر یہ سمری کے اندر یہ جو پنشن ہے آخری یہ بھی کہ آپ کی دس پرسنٹ سے زیادہ پنشن نہیں بڑھے گی اگر اس سے زیادہ بڑھے گی تو وہ اڈھاک ہوگی وہ پنشن کیا ہوگی یہ دیکھیں اس کی اڈجسمنٹ سرکاری ملازمین پچیس سال ملازمت کے بعد ارلی ریٹائرمنٹ لے سکیں گے لیکن اس پر پچیس سال سروس کے بعد ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد تک کہ عرصے کے دوران تین فیصد سلانہ کے حساب سے جرمانہ کی عمد میں کٹوتی کی جائے گی یعنی کہ ساٹھ سال عمر جب تک نہیں ہو جاتی اگر آپ نے پچیس سال کی عمر میں پچیس سال سروس آپ کی ہوئی تھی اور آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی ابھی آپ کی ساٹھ سال عمر نہیں ہوئی تھی تو جب تک ساٹھ سال عمر نہیں ہو جاتی آپ کی ہر سال تین سال تین پرسنٹ کٹوتی ہوگی بڑے یعنی بڑے پنشن یہ کٹوتی ضرور ہوگی علاوہ ذی ریٹائر ملازمین حکومت کی وضع کردہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی مطابق خام پنشن کا زیادہ سے زیادہ پچیس فیصد تک کمیوٹ کر سکیں گے پہلے یہ پینتیس پرسنٹ تھا کمیوٹ اب یہ ہو جائے گا پچیس پرسنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کنٹریکٹ پر ریگولر بنیاد پر دوبارہ ملازمت کی صورت میں ملازم کو ایک ملازمت رکھنی ہوگی یہ جو یعنی کہ ایک چھوڑنی ہوگی یہ تھی اس سمری کی ڈیٹیل ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا یہ لنک بھی دے دوں گا اردو میں بھی میں نے یہ ٹرانسلیشن کی ہوئی تھی جو سمری پہلے اپروو ہو جکی تھی آج یہ اخبار پہ بھی اس کا آگئی پوری ڈیٹیل اور اسی وجہ سے رمان علی باجوا صاحب آج جیل میں ہیں اب آپ سب انتظار کریں ان کے جیل سے نکلنے کا باقی اگر کسی کو کوئی حق بنتا ہے تو ان کی یہ بات شیئر کر دیں اپنا حصہ کم از کم اتنا تو ڈال دیں ورنہ پھر بینیفٹ کا انتظار کریں جب وہ رہا ہو کے آئیں گے کیونکہ بینیفٹ کے لیے سارے آ جاتے ہیں اور اپنا کردار کوئی بھی نہیں ادا کرتا چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ